شروعات میں دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ایک فیمس سنگر ہے جو پرفارم کر رہا ہے پر اصلیت میں یہ اپنی موت کا فرمان پڑ رہا ہے وہ بھی لائیو آڈینس کے سامنے اس سنگر کا نام ہے چلینو سنچے جو میکسکو کا کافی فیمس سنگر تھا لیکن اس نے اپنے کافی دشمنہ نالیے تھے کیونکہ یہ اپنے گانوں میں وہاں کے گینکسٹرز کے نام اور ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا اسی لیے ایک گینکسٹر نے اس کی بہن کو کنیپ کر کے اس کا ریپ کر دیا اور اس نے تین سال کا انتظار کر کے جب وہ بندہ جیل سے باہر آیا تو اس کو مار دیا لیکن اس کے پتہ چل گیا تھا کہ میکسکل کارٹل اس کو اب نہیں چھوڑے گا تو وہ چکے سے میکسکو سے نکل کے یو ایس بھاگ گیا اور وہاں پر وہ کافی فیمس ہو گیا اس کے گانے بھی کافی فیمس ہونے لگے اور اسی وجہ سے اس کو میکسکو میں ایک شو کرنے کا آفر آیا لیکن اس نے سوچا کہ کافی ٹائم ہونے کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اسی لیے وہ واپس میکسکو میں شو کرنے کے لئے آ گیا اور شو کرنے کے ٹائم اس کو ایک نوٹ ملتا ہے جس میں لکھاتا ہے کہ اگر وہ پرفارم کرتا رہے گا تو وہ لوگ اس کو شو کے بعد ماریں گے چلی انہوں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کا لاش شو ہے اور اگلے دن اس کو کٹنیپ کر لیا گیا اور قرار کے پاس اس کی لاش برامت ہوئی